ہمیں اس لڑکی جنگ کو دکھاتے ہیں جو جیمو کو بلی کر رہی تھی وہاں مسٹر ہاؤ کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے مسٹر ہاؤ کار سے باہر آ کر دیکھتا ہے جنگ ناٹا کرتی ہے اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے وہاں مسٹر ہاؤ سے کہتی ہے بس آپ مجھے کمپنی تک چھوڑ دیجئے کیونکہ میرے پیر میں موچ آ گئی ہے نیک سین میں مسٹر ہاؤ اسے کمپنی باہر روڑ دیتا ہے کچھ کو علیک اسے مسٹر ہاؤ کی کار سے نکلتا ہوا دیکھ لیتی ہے وہاں ساری کلی اسے کہنے لگتی ہے ہم لوگوں کو پتا چل گیا ہے ہم لوگوں سے مت چھپاؤ ہمیں پتا ہے مسٹر ہاؤ یعنی ہمارے پریزیڈنٹ نے سیگریٹ میریج کری ہے کہیں پریزیڈنٹ کی وائف تم ہی تو نہیں ہو تب ہی یہاں سے جیمو نکل رہی تھی ان کی باتیں سنتی ہے یہ دیکھ کر بھاپوشن لگتی ہے کیا تم نے کہا پریزیڈنٹ کی وائف ساری باتیں جان کر جیمو حیران ہو کر کہتی ہے فالتو بکواس کر رہی ہو تم جب سچائی سامنے آئے گی تو تمہیں ہی نقصان ہوگا جنگ کے پیر میں ابھی بھی درد ہو رہا ہوتا ہے یہ بات جیمو نوٹس کر کر کہتی ہے اچھا میں سمجھ گئی تمہارے پیر میں ضرور چوٹ لگ گئی ہوگی اور مسٹر ہاؤ نے تمہاری ہیلپ کی ہے جنگ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تبھی یہاں ایک بکر آ کر جنگ کو شوز دیتا ہے جنگ کہتی ہے یہ شوز میرے لیے مسٹر ہ ہاؤ نے ہی بجوائے ہیں ساری کلیگ اس پر وشواس کر لیتی ہے اور اسے بٹرنگ کرنے لگتی ہے جنگ کے جانے کے بعد جیمو کی فرینڈ کہتی ہے مسٹر ہاؤ کی آنکے خراب ہو گئی ہے کیا جب ہاؤس جنگ کو پسند کر رہے ہیں جیمو کہتی ہے مسٹر ہاؤ کی آنکے خراب نہیں ہے جیمو کی فرینڈ کہنے لگتی ہے تم اتنا اووری ایکٹ کیوں کر رہی ہو جیمو کہتی ہے میرا مطلب ہے کہ بھائی ایسی لڑکی کو کبھی چوز نہیں کریں گی جیمو کے پاس کال آت ہے مسٹر ہاؤ کا وہاں ان سے ملنے آتی ہے چھپتے چھپاتے وہاں کہتا ہے تم اتنا چھپتے ہوئے کیوں آ رہی ہو جیمو کہتی ہے یہاں تک پہنچنا میرے لیے آسان نہیں تھا میں چھپتے ہوئے آئی ہوں نہیں تو سب کو پتا چل جاتا ویسے آپ نے مجھے یہاں کیوں ملایا ہے مسٹر ہاؤ اسے رنگ دے کر کہتا ہے کہ گرینڈ پا نے تمہارے لیے دیا ہے جیمو کہتی ہے آپ نے تو مجھے پہلے رنگ دے دی ہے مسٹر ہاؤ کہتا ہے وہاں تو ویسے ایک جوالری تھی جو میں نے گرینڈ پا کے سامنے پرٹین کرنے کیلئے لی تھی یہ رنگ سپیشل ہے یہ سنکر جیمو کہتی ہے یہ اپنے میری لیس پیشلی پرپیر کروائی ہے وہاں کہتا ہے یہ سامنے گرینڈ پا کو دکھانے کیلئے کر رہا ہوں یہ سنکر جیمو بھاں سے چلی جاتی ہے زنگ ایک رسٹرینڈ میں آئی تھی اس کے ساتھ اس کی دو کلیکس بھی ہوتی ہیں جو اسے ابھی بھی مکھل لگا رہی تھی تب یہاں جیمو آتی ہے ان جیمو کو دیکھ کروایا کہت تب یہاں ویٹر آتا ہے کولی گھٹے ہوئے کہتی ہے یہ مسٹر ہوا کی وائف ہے ویٹر یہ سنکر جنگ کے ساتھ رسپیک سے بات کرنے لگتا ہے زنگ وہاں سے آگے چلی جاتی ہے ویٹر جیمو کے پاس آتا ہے جیمو سے کارٹ دکھاتی ہے کارٹ دیکھ کر ویٹر حیران ہو جاتا ہے کہتا ہے آپ مسٹر ہوا کی وائف ہے میں نے ابھی غلط سمجھ لیا تھا مجھے لگا وہ لیڈی ہے مسٹر ہوا کی وائف جیمو کہتی ہے ان لوگوں کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ کرو اسے بعد میں دیک میں ابھی گرانٹ پا سے ملنے جا رہی ہوں کہ گرانٹ پا سے ملنے چلی جاتی ہے گرانٹ پا جیمو کو مسٹر ہوا کی باری میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا تم بہت اچھی سے خیال رکھنا و آلنچ کرنا بھی بھول جاتا ہے میں نے اس کے لئے میل پرپیر کروا دیا تھا میں اس کے پاس بھیجوا دوں گا کہ گرانٹ پا چلی جاتے ہیں جیمو بہار آتی ہے جنگ اسے روکر کہتی ہے تم یہاں ڈینر کرنے آئی تھی یا کسی کو سڈیوس کرنے جیمو مسکراتے ہوئے کہتی ہے پیسے ابھی چیک آؤٹ کا ٹائم ہے پہلے بل تو لے لو یہ سن کر کالک کہتی ہے یہ پورا پلیس تو مسٹر ہوا کا ہے ہمیں بل پی کرنے کی کیا ضرورت تبھی بیٹر بل لے کر آتا ہے اتنا سارا آماؤنٹ دیکھ کر جنگ غیران ہو جاتی ہے ایک کالک کہتی ہے لگتا ہے ہمیں اتنا سارا پی کرنا پڑی گا دوسری کالک کہتی ہے پیسے ہمیں پی کرنے کی کیا ضرورت ہے جنگ تو مسٹر ہوا کے پاس کال لگاؤ وہ اس بیٹر کو اچھا مزہ چکھائیں گے جنگ کہتی ہے رہنے دو میں پی کر دیتی ہوں کہہ کر مو بناتے ہوئے اپنا کار نکالتی ہے جی مو کہتی ہے تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا دونوں کے لکس کہنے لگتی ہے تم زنگ سے جل رہی ہو جنگ کہتی ہے بسے ہم نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے کچھ بچ گیا تھا ہمیں تمہارے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا جی مو کہتی ہے میں کتوں کا کھانا نہیں کھاتی ہوں میری ایسے انسٹ مت کرو یہ سن کر زنگ اسے تھپڑ ماننے والی تھی تب یہاں یوان آ ج جاتا ہے اور زنگ کو روک دیتا ہے جی مو یوان کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے یوان کہتا ہے میں اپنے فرنڈ سے ملنے آیا تھا لیکن تمہیں بولی ہوتے ہوئے دیکھا ایک کولی کیوان سے کہتی ہے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہیں گھومنا چاہیے یہ لڑکی اچھی نہیں ہے یہ سن کر جی مو اسے تھپڑ مار دیتی ہے زنگ کو غصہ آ جاتا ہے وہاں بوٹل اٹھا کر جی مو کو ماننے والی تھی مگر یوان سامنے آ جاتا ہے اسے چوٹ لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر زنگ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے بیٹر آ کر ایک بینڈج دیتا ہے جی مو اسے بینڈج لگا رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر مسٹر ہاؤ آتے ہیں جو کہ جی مو کو یوان کے اتنے قریب دیکھ غصے میں آتا ہے اور جی مو کو جی مو سے دور کرتا ہے جی مو کہتی ہے یہ ایک غلط فیمی ہے مسٹر ہاؤ غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے سارے ریلیٹیو یہی پر ہے کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں یوان کہتا ہے وہاں گئے رہی ہے نا غلط فیمی ہے تم اس کا ہاتھ چھو جی مو کہتی ہے بردر یوان آپ کو چھوٹ لگی ہے ہمیں ہسپٹل چلنا چاہیے یوان اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتا ہے جی مو اس کے ساتھ جا رہی تھی مسٹر ہاؤ کہتے ہیں گرین پا کے کئی فرنڈز یہاں پر ہیں کیا تم جانا چاہو گی یہ سن کر وہاں یوان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیتی ہے اسے سچ بتاتے ہوئے کہتی ہے کچھ لڑکیاں مجھے بلی کر رہی تھی بردر یوان نے مجھے بچایا ہے اور مسٹر ہاؤ کو اپنے س لگتا ہے جی مو کہتی ہے ٹھیک ہے میں اپنی آئی ڈینٹیٹی یاد رکھوں گی کہ میں منسس ہاؤ ہوں اور میں جانتی ہوں ہم نے میری سیٹیفیکٹ ضرور لیا ہے مگر ہمارے بیچ کیول نام کا رشتہ ہے آپ مجھ سے تھوڑی دوری بنا کے رکھئے مسٹر ہاؤ اس کے کلوز آنے لگتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں مجھے ڈر لگتا ہے جی مو کہتی ہے ہاں مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ بہت ڈیجرس ہو اور وہاں سے بھگ جاتی ہے نیکس � جی مو آفیس پہنچتی ہے سبھی لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی دوستوں سے بتاتی ہے کمپنی میں تمہارے بارے میں بہت سارے ریومرز پھیلے ہوئے ہیں تب یہاں ڈریکٹر آتا ہے اسے ڈاٹنے لگتا ہے کہتا ہے تمہاری بجے سے ہماری کمپنی کی ریپیٹیشن خراب ہو رہی ہے اور ہمارے کئی کسٹرمر ہمارے ساتھ کونٹیکس آئیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلو ان لوگوں سے معافی مانگنا جی مو ڈریک مسٹر ہاؤ دراصل ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے یہ بات سنکے مسٹر ہاؤ کو چنتہ ہونے لگتی ہے جی مو کی وہ پوچھتا ہے کیا ہو گیا ہے شنشیان بتاتی ہے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں جی مو نے بہت انگامہ کر رکھا ہے اس کا کل ریسٹرائنٹ میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا مسٹر ہاؤ کہتے ہیں مجھے سرولینس ویڈیو دکھاؤ وہاں اسے ویڈیو نکال کر دیتی ہے ویڈیو دیکھ کر مسٹر ہاؤ پریشان ہو جاتا ہے سوچتا ہے اس لڑکی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا یہاں زنگ یہاں زنگ زیمو کے بارے میں انپشن آپ بول رہی تھی جی مو کی فرینڈ اسے ڈیفینڈ کرتی ہے ایک کالی کہتی ہے میں زنگ کے ساتھ کل ریسٹرائنٹ گئی تھی میں نے دیکھا تھا جی مو کو ویٹر ایک پرائیویٹ روم میں لے کر گیا تھا یا مسٹر ہاؤ جی مو کو دیکھنے آیا تھا ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے یہاں ڈائر فرس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرنگ کریں ڈائریکٹر اسے زبردستی ڈرنگ کراتا ہے ساتھی یہ لوگوں سے ہر ایس کر رہے تھے سب یہاں مسٹر ہاؤ پہنچ جاتے ہیں جی مو اس کے پاس جاتی ہے ڈائریکٹر مسٹر ہاؤ کو بتاتا ہے میں یہاں جی مو کے ساتھ کانٹریک سائن کروانے کے لیے آیا تھا ہم لوگوں نے تھوڑی زیادہ ڈرنگ کر لی اور سارا الزام دوسرے لوگوں پر ڈال دیتا ہے مسٹر ہاؤ اپنے گارڈ سے کہتا ہے ان لوگوں نے ج فرس کرو جن گارڈز ان لوگوں کو فرس پوڑی ڈرنگ کراتے ہیں یہاں جی مو نشیمی تھی مسٹر ہاؤ سے کہتی ہے تم بہت سینسب ہو لیکن جانے پہچانے لگ رہے ہو سینچانک روتے ہوئے کہتی ہے ڈائرڈ مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ مسٹر ہاؤ کو اس کے چنتہ ہونے لگتی ہے پاو اس کے کلوز جا رہا تھا لیکن میڈ آ جاتی ہے مسٹر ہاؤ وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو جی مو پانی پینے کے لیے اٹھتی ہے اور مسٹر ہاؤ کے روم میں آ کر سو جاتی ہے مسٹر ہاؤ لائٹ جلا کر دیکھتا ہے جی مو وہاں سو رہی تھی وہاں اسے جگہ کر کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو جی مو اسے کہتی ہے تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو نکلو میرے روم سے مسٹر ہاؤ کہتے ہیں پہلے تم دیکھو تو کہاں پر ہو وہاں اسے سوری بول کر چلی جاتی ہے صبح جی مو کے پاس کال آتا ہے نیکس سین میں ہمیں اسے آفس میں دکھاتے ہیں اس کی بیس پرنٹ بتاتی ہے ڈریکٹر کو کمپنی سے نکال دیا ہے جی مو سوستی ہے ضرور یہ مسٹر ہاؤ کا کام ہوگا نیکس سین میں ہمیں دکھاتے ہیں جی مو کار کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے مسٹر ہاؤ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے تھینکیو کیا میں آپ کے لیے دینر بنا سکتی ہوں کافی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے کی وہاں کس طریقے سے مسٹر ہاؤ کو تھینکس بولے گی تبھی کار کا شیشہ نیچے ہوتا ہے وہاں مسٹر ہاؤ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے مسٹر ہاؤ کہتے ہیں پریکٹس تو بہت اچھی کر رہی ہو لیکن تم نے یہ دھیان تو دیا ہی نہیں میں یہاں تھا جی مو کہتی ہے اب آپ نے سنی لیا ہے تو میں کیا آپ کو ٹریٹ دے سکتی ہوں مسٹر ہاؤ کہتے ہیں یہ سب چھوڑو تم کار میں آ کر بیٹھو ہم لوگ گرنٹ پا کو ہسپٹل سے لینے جا رہے ہیں جی مو کہتی ہے کیا گرنٹ پا کے پاس آپ اکیلے ہو یہ سن کر مسٹر ہاؤ بتاتے ہیں میرے ڈیٹ کی ڈیٹ ہو گئی تھی جب میں بہت ینگ تھا میں اپنے گرنٹ فادر کے ساتھ ہی بڑھا ہوں اور کسی ریلیٹیو کی مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے یہ لوگ